بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنی بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ گزشتہ سے پیوستہ دیکھتے ہیں مہینے پورے ہوں گے لیکن اگلے ایک تھانے دے ویچھے وہ ہنا سوژش بہت زیادہ ہے اچھے اگلے حصے دے ویچھے چڑھے دے اگلے حصے دے ویچھے آنے اگلے سوژش کافی سوژش ہے تو میں ڈاکٹر بلائیا ہے کہ انہوں نے تین چار ٹکھے لائنے اپنے گولوں آج تیسرا دینا لیکن کوئی فرق نہیں پیا انہوں نے بھی دائی بس رہ فرق پیا ہے اور اس رہ کوئی فرق نہیں پیا میں ٹوڑا پروگرام دیکھ دم گیا ہے تہوڑا بیچھے میں نے ملی سکی ایک سندسے سی کھیر بنا کے دے نہیں ہے دو کلو دود ہو گیا یہ میرا خلال پہلے میں نے کر دیا ہوگا ہے ایس چیزیں میں نے مٹھا سوڑا بھی پا کے منکیر دے چکیا ہے لیکن کوئی نہیں تنا کوئی بیچھنا فرق پیا سوڑے بیچھے بچھے اس طرح نہیں ہوئے لیکن وہ بیچھ آ رہی ہے انہوں نے دھاراں بھی کڑی ہیں انہوں نے بیچھ ریشہ جایا پھر اپنے کہے کہ ایس چیزیں میں نے دھاراں کڑ نہیں آیا اور میں دھاراں بھی کڑی ہیں لیکن کوئی انہوں نے بھی دھاراں فرق نہیں پیاریا تو وہ درد کر دیا تھا میری جان میری جان محمد علی جی یہ نہ میں نے کبھی کھیر یہ بتایا ہے سوزش کے لیے یہ تو میں جب انٹی بارٹکس کا کورس کرواتا ہوں تو تب یہ جاتا ہوں تاکہ وہ دودھ کم نہ کریں جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں آج انتیس نومبر ہو گئی ہے یہ کل پہ ہے تو آج تیس ہے یہ سمجھ لیں کہ آخری مہینے میں یہ میرا خیال اکیل میں نے تائم بہت تیزی سے پاس ہو رہا ہے اور یہ بڑا کریٹیکل ہے مہینہ اس میں وہ انٹر ہو چکی ہے اب اس کو ٹیکے وی کے لگوانے کا سوچنا بھی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی سوزش جو اتارنی ہے اور دھن میں سے جو اس کو درد ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ میں دیسی میرا علاج کر لیں اس سے کوئی نقصان ہی ہوگا اور سوزش انشاءاللہ اللہ بلکل صحیح اتر جائے گا ایک چھٹانک ابھی 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 وقت نہیں ضائع کرنا جسٹ ناؤ ایک چھٹانک کالی مرچ لے لیں اور ایک پاؤ دیسی گی میں تڑکہ لگا کے اس کو آج ہی دے دیں کل پھر ایک چھٹانک کالی مرچ اور ایک پاؤ دیسی گی کا اس میں تڑکہ لگا کے کل بھی دے دیں پرسوں پھر یہی کام کریں تین دن آپ نے ایک ایک چھٹانک کالی مرچ اور ایک ایک پاؤ دیسی گی کا تڑکہ لگا کے دینا ہے نہیں اپلوڈ نہیں ہوں جہاں تک اس کا تالک ایم ایسٹائٹس کا اور اس کے لیے کوئی ابھی انجیکشنز نہیں لگانے لیکن ابھی آپ ایک چیز دے سکتے ہیں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے وہ ہے ایک فائبرو فٹ یا اڈر فٹ کے نام پہ آپ کو ہومیوپیتھی کی دوائی ملے گی وہ اس کو پھلا دیں تین دن اسلام علیکم ٹھیک ہے ڈاٹ صاحب ٹھیک ہو گیا شکریہ یہ میں ابھی کرتا ہوں چلی جی میں نے آپ کے نصیح نہیں دیکھے میں روٹ صاحب بھی کرتا ہوں یہ ہے دیسی گی بھی گھر میں ہے یہ مرچ بھی ہے کالی میں ابھی کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر دو دن کے بعد جو صورتح حال ہوگی پھر میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا ٹھیک ہو گیا روٹ صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلی جی یہ تھا تو یہ تھا اس کو بھی یوٹیوب پہ میں نے سمجھے چاہت میں نے آلڑی اس کو اپلوڈ کر دیا ہے لیکن نہیں تو اچھا ہو گیا ہے ہے تو کیونکہ یہ روٹین کے اور بار بار کوئسٹنز ہو رہے ہیں اور اس کو الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کو آگائی ہو رہی ہے اور سکھار کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ان کے مسائل حل ہو جائیں اور ایڈوکیٹ بھی ہو جائیں اور مجھے آج ایک اور بڑی ویسے تو پتا چلتا رہتا ہے لیکن ایک بندے نے ایڈمیٹ کیا کہ ڈاک صاحب میں سارے آپ کے فارمولے یہ اپلائی کرتا ہوں اور میں پریکٹس کر رہا ہوں اور پیسے کمارا ہوں اللہ اکبر بابا میں فری آپ کو یہ دے رہا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آگے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو پروفیشن اور ارننگ کے لیے نا پلیز استعمال کریں یہ میرے جو نسخیں میں جو بتا رہا ہوں آپ کو یہ اللہ واس دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ آگے ہم نے ایک دن جانا ہے پیش ہونا ہے تو کیوں پیسے کے لیے نہ کریں سواب کے لیے میری باتیں ان پر عمل کریں پیسہ نہ کمائیں ان سے خدا کے لیے جو بھی میری فالو کر رہے ہیں اور یہ اس کا بزنس اب وہ کریں نو نو بے میں فقیر آدمی ہوں میں جب یہ چیزیں دیتا ہوں دعا بھی دل سے کرتا ہوں شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ دے دیتا ہے بہت کام ہیں جن کو شفاہ نہیں ملی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پیسہ نہ کمائیں پلیز پلیز میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ ان کو بانٹے ویسے آسانیوں کے لیے لوگوں کی آسانی پیدا کریں تو کنسے پیسہ نہ کمائیں میں فری ایڈوائزری سرویس ہے میری دعاوں میں یاد رکھیں فی مالنا میں فریٹان ہے تیاری دیتیانی فکر'. ہا نے سوچا کرتا ہے اللہ س jumping